بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل ایگن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلا موسم ہو سکیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز پر جنت اور مغفرت کا وعدہ حضرت عطبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اچھی طرح وضو کرے پھر اللہ کے حضور کھڑے ہو کر پوری قلبی توجہ اور یقصوی کے ساتھ دو رکعت نماز پڑے تو جنت اس کے لئے ضرور واجب ہو جائے گی صحیح مسلم حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ ایسی دو رکعت نماز پڑے جس میں اس کو غفلت بلکل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس نماز ہی کے سلے میں اس کے سارے صاحب کا گناہ معاف فرما دے گا مسند احمد نماز کے بارے میں رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ترگیبی ارشادات کے باوجود امت کی بڑی تعداد آج نماز سے غافل اور بے پرواہ ہو کر اپنے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے الطاف و عنایت سے محروم اور اپنی دنیا و اخرت کو برباد کر رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دینی آمال میں سے کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک وقت پر نماز پڑھنا پھر میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت کرنا میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا عمل زیادہ محبوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رائے خدا میں جہاد کرنا صحیح بخاری اور صحیح مسلم اس حدیث میں رسول اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت اور جہاد سے افضل اور محبوب ترین نماز کو بتلایا ہے اور بلا شبہ نماز کا مقام یہی ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی ہدایت فرمائے کہ ہم نماز پڑھیں بلا وجہ نماز کو ترکڑا کریں دنیا بھی کام تو چلتے رہیں گے لیکن قضاء الہی نے ہمیں آ گھیرا تو ہم کیا کریں گے ہماری نمازیں تو کوئی اور نہیں پڑھ سکتا ہمیں خود ہی پڑھنی ہے تو آج اسے اپنی نمازوں کو مستقل کیجئے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری اور آپ کی ہدایت فرمائے اور آپ سب کو پنج وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے آمین اپنی خاص دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اللہ حافظ